اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر پہ بات کریں گے ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر ایک سو پچاس سالوں پہ محیط ہے یہ انڈو پاک ہسٹری کے ایک سو پچاس سال بنتے ہیں یہ ایسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اورنگ ریب علامگیر کے حالات ازمیر کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اورنگ ریب علامگیر کی وفات کے بعد مغل ایمپائر کا ڈیکلائن سٹارٹ ہوتا ہے اور مسلم رول انڈی سب کانٹیننٹ کا بھی ڈیکلائن اورنگ ریب علامگیر کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس کے مختلف وجوہات اور مختلف ضاویوں سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ایک لیکچر میں ایک سو پچاس سال تو ہم کور نہیں کر پائیں گے لیکن ہم پارٹ ون میں صرف چالیس سالوں کے اوپر بات کریں گے جو کہ سترہ سو سات سے لے کر سترہ سو اٹالیس تک بنتے ہیں اور اس میں زیادہ تار جو پورشن ہوگا وہ محمد شاہ رنگیلہ کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ان کا دور جو ہے وہ تقریباً تیس سالوں پر محیط ہے سترہ سو انیس سے لے کر سترہ سو اٹالیس تک تو آج کے لیکچر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلہ کے نام ہوگا تاریخ اس کو رنگیلہ بادشاہ کے نام سے جانتی ہے رنگیلہ اس لیے بھی تھا جاتا ہے بہت ادھا اس کے اوپر ہسٹورک ایلیگیشنز ہیں بہت کچھ لکھا گیا کہا گیا کہ بہت ادھا آیاش حکمران تھا اور یہ وہ نام ہے جو تاریخ نے اس کو دیا اور بہت ادھا کرٹیسائزڈ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوتی ہے محمد شاہ کے اوپر ہم اس کے بارے میں بات کریں گی جیسا کہ یہ لیکچرز میں نے بتایا آپ کو کی فیکٹس کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ نے ہر ٹاپک کے اوپر اتنی کنسار مشہم اکٹھی کرنی ہوتی ہے کہ یہ اتنا آپ کو سی ایس ایس کے یا پی ایم ایس کے اگزام میں ہیلپ کر سکیں اور ایک مناسب حد پر آپ کے پاس انسار مشہم ہونی چاہیے اگر ہم دیکھنے پہ آئے تو محمد شاہ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہوں گی اور بہت زیادہ میٹریل موجود ہے لیکن یہ اب آپ کی ججمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کو کہاں تک لیمٹ کرنا ہے ریلیونس is the key to success یاد رکھیے گا کہ ریلیونٹ ہم نے رہنا ہے تو ایسی تمام انفارمیشن ہم فلٹ راؤنٹ کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے اہم نہ ہو یہ مغل حکمران ہم سٹیڈی کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے اورنگزیب علمیر کی وفات کا ذکر کیا اور اورنگزیب علمیر کی دنگی کا ذکر کیا تو اس کے بعد آج کے لیکچر میں محمد آزم شاہ بہادر شاہ جہاندار شاہ فرق سیار رفیو درجات شاہ جہانتو محمد شاہ رنگیلا کے اوپر بات کریں گے تو آج کے لیکچر میں ہم تقریباً تقریباً سات مغل حکمرانوں کی لائف ہسٹری اور ان کی کیا کنٹریبوشن رہی ان کا جگہ کریں گے آپ ان کے ٹیرور سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو کہ ان کے سال منشن ہے کہ بہت تھوڑا تھوڑا یہ ٹائم رہے سوائے محمد شاہ کے جو کہ تیس اکتیس سالوں تک بلکہ اگتیس سالوں تک جو ہے وہ انڈو پاک میں حکمران رہے تو ان ساتھ حکمرانوں کی لائف ہسٹری کے اوپر ہم مقصرن بات کریں گے زیادہ سگنی فیکنٹ نہیں ہے یہ حکمران کیونکہ ان کی نائلیاں اتنی ہیں ان کی انکام پیٹس اتنی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں ہوگی ہم ان کی سگنی فیکنٹ کے پوائنٹ آ بیو سے مقصرن بات کریں گے تو نیکس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو پارٹ ٹو میں یہ تمام جتنے بھی ہم سے کور ہو سکے ہم یہ مغل ڈینسٹی کے باقی رولرز کو بھی کور کرنے کوشش کریں گے محمد عاظم شاہ ہی وز مغل امپائر امپائرز فار وری بریف پیریڈ فرام مارچ ٹھوٹین سیونٹی 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 منٹی سیونٹی تقریباً تین مہینوں تک یہ حکمران لہے ہی وز تھرڈ سن آف اورنگریب جنڈراس پانو بیگم اور یہ احمد نگر میں چودہ مارچ سترہ سو ساتھ میں تخت پر بیٹھے اس سے پہلے یہ بہار، صوبہ، صوبہ بہار، ملوہ، بنگال، گجرات اور دکن کے ویسرائے رہ چکے تھے ایک مشہور جنگ ہوئی جس کو بیٹل آف جاجو کہیں گے اس میں محمد آزم شاہ اپنے تین بیٹوں کے ساتھ ان کو شکست ہوئی تھی اور ان کے سعودیلے بھائی، ہاف پردر، پرنس شاہ آلم نے ان کو شکست دی اور ان کو قتل کروا دیا اور وہ پرنس شاہ آلم جو تھا ان کا سعودیلہ بھائی وہ بعد میں بہادر شاہ ون کے نام سے مشہور ہوا اور اسی نام سے وہ تخت پر بیٹھا اور یہ جنگ جو ہے کہ جون سترہ سو ساتھ میں ہوئی تھی بہادر شاہ ون جو ہے یہ پرنس معظم پہلے کہلاتے تھے پھر بعد میں تخت سنبھالنے کے بعد یہ بہادر شاہ ون کہلائے اور یہ قرنگزیب اور نواب بھائی کی بیٹے ہیں نواب بھائی کی بطن سے پیدا ہوئے اور یہ جون انیس سترہ سو ساتھ سے لے کر جون سترہ سو بارہ تک برس اجیر پاکوہن کے مغل ایمپیرر رہے تقریباً پانچ سالوں تک انہیں رول کیا بیٹل آف جاجور سے ان کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ان کا جو دور حکومت ہے ان کے دور حکومت میں بہت زیادہ ریبلینز ہوئی اور یہ بہت ساری ریبلینز کی کچلنے میں کامیاب بھی ہوئے انہوں نے اپنے آیام جوانی میں سو ستر میں اپنے ہی والد جبکہ ان کا والد حکمران تھا اور انگزیب علامنیر کی حکومت تھی انہوں نے اپنے والد کے حراف سادش کی اور ان کو تخت سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ سادش پہلے انہوں نے آشکار ہو گئی اور انگزیب علامنیر پہ جنہوں نے ان کی والدہ نواب بھائی کو بھیجا کہ اپنے بیٹے معزم کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے بعد میں ان کو قداری کے الزام میں قید بھی کیا گیا لیکن بعد میں ان کی حالات ٹھیک ہو گئے اپنے والد کے ساتھ ہی ریمینڈ گورنر آف اکبر آباد لیٹر نون ایز آگرہ کابل کی گورنر رہے اور لاہور کے بھی گورنر رہے ان کے دورے حکومت میں راجپورٹ سٹیٹس آف جوتھپور اور امبر جو کہ اپنے انڈیپنڈنس ڈیکلیئر کر چکی تھی وہ دوبارہ انیکس ہوئیں ان کا انتقال فروری کے انڈ پہ سترہ سو بارہ میں ہوا اور یہ موٹی مسجد ریڈ فورڈ کمپلیکس میں سپورد خاک ہوئے ان کے بعد ان کے بیٹے جہاندار شاہ نے تخت سنبھالا جہاندار شاہ جو ہے وہ جب ان کے والد بہادر شاہ ون سو سترہ سو بارہ میں فروری میں تو یہ اور ان کے بھائی عظیم و شان کے درمیان تخت کے لیے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ان کے بھائی عظیم و شان مارے گئے یہ جنگ جو ہے یہ مارچ سترہ سترہ سو بارہ میں ہوئی تھی اور پھر جہاندار کو بھی ان کے مقتول بھائی جس اس نے اپنے بھائی کو مارا جہاندار شاہ نے تخت کے لیے اور پھر ٹھیک دس مہینوں بعد ان کے بھتیجے یعنی ان کے بھائی عظیم و شان جن کو انہیں قتل کیا تھا ان کے ہی بیٹے فروق شاہر نے ان کو آگرہ میں ایک جنگ میں شکست دی اور جنوری دس سترہ سو تیرہ میں اور اس کے بعد ان کو پھر قید میں قتل کروا دیا گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بھائی کے بھتیجے یعنی ان کے مقتول بھائی کے بیٹے جہان مقتول بھائی کے بیٹے فروق شاہر نے حکومت سنبھالی فروق شاہر نے پھر چھ سال تک رول کیا اور یہ جیسا کہ میں نے کہا عظیم و شان کے بیٹے ہیں عظیم و شان شاہ کے اور بھادر شاہ بن کے گرینڈ سن تھے یہ اپنے والد کی قتل کا انتقام انہیں چاہتے سے اس میں کامیاب بھی ہوئے اور یہ ہم اس جنگ کا ذکر کر چکے ہیں سموگر کیوں اس کے قریب یہ جنگ ہوئی چیز سموگر کے مقام پہ آگرہ کے نزدیک جنوری دس سترہ سو تیرہ میں اور اس جنگ میں اس نے اپنے چچا جہاندار شاہ کو قید میں کر لیا اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا اور فروغ سیار نے سترہ سو تیرہ سروری میں ریڈ فورٹ کو کیپچر کیا ریڈ فورٹ وہی جگہ ہے جو موغل بادشاہوں کی افیشل ریڈنس تھی پھر ان کے دور میں مہاراجہ عجید سنگھ کے خلاف کمپینڈ انہیں کی مہاراجہ عجید سنگھ نے عجمیر کو قبضہ کیا اور اس کے بعد موغل ڈپلومیٹس وہاں سے نکال دیا لیکن بعد میں عجید سنگھ جو ہے وہ اس کے ہتھیار موغل فورٹ کے سامنے ڈال دیو فروغ سیار کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت ساری ٹریڈ کنسیشنز جو ہیں وہ دی گئی کھا جاتا ہے کہ ایک طبیب نے ایک ڈاکٹر نے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا اس نے ان کا علاج کیا تھا فروغ سیار کا اور فروغ سیار اس کے کافی زیادہ اولائیسٹ فیل ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے بدلے میں پھر بہت زیادہ کنسیشن ٹریڈ کا سیشن دی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر ہم سپریٹ لیکچر کریں گے کیونکہ وہ آپ کے کورس کا بھی حصہ ہے انڈو پاک کا اور بہت اہم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایوالیوشن کو سمجھنا کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے برسلیر پاکو ہند میں بریٹش رول کی بنیاد رکھی تھی اس کے بعد عجید سنگھ نے محاصرہ کیا ریڈ فورڈ کا اور اس میں انہوں نے فرق سیار کو کپچر کر لیا اور ان کو اٹھائیس فورڈ سترہ سو انیس میں ڈیپوز کر دیا عجید سنگھ نے رفیو درجات کو تخت پہ کوپٹ رولر کے طور پر بٹھا دیا عجید سنگھ نے کوپٹ رولر کے طور پر رفیو درجات کو تخت پر بٹھایا رفیو درجات کون تھا ہی واسہ نف رفیو شان یہ بہادر شاہ کے ایک اور بیٹے تھے یعنی عظیم و شان اور جہاندار شاہ کے بھائی تھے رفیو شان اس کے بیٹے تھے اس حساب سے یہ بہادر شاہ ون کے ہوتے ہوئے اور یہ فرق سیار کے کزن تھے تو ان کا جو تخت ہے یہ مرہون منت تھا عجید سنگھ آف مڑوار کا عجید سنگھ کی اس تخت پر بٹھنے میں کمجاب ہوئے اور یہاں پہ رول آتا ہے یہاں پہ رول آتا ہے سید بدز کا دو بھائی جو سید حسن علی کان اور سید حسین علی خان یہ بہت پاورفل نوبلز تھے دوبارہ یاد رکھئے گا سید حسن علی خان اور سید حسین علی خان ان کو سید بردرز کے نام سے جنا جاتا ہے انہوں نے دو سے تین مغل قرآنوں کے کو اپنے انسرنس میں کر لیا تھا اور یہ آر این آل تھے یعنی بیک اینڈ پہ یہی حکومت کر رہے تھے اور پوپٹ رولر انہوں نے کھڑے کیا تھے رفیو درجات بھی ایک پوپٹ رولر ہی تھا ان کا اور رفیو درجات جو ہے یہ تری مہینوں بعد یہ بھی فوت ہو گیا اور جون سترہ سونیس پہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی اس کے بعد رفیو دولہ کو سید بردرز نے تخت پہ بٹھایا اور اصل حکومت جو ہے وہ سید بردرز نہیں چلائی جو کہ مغل قورٹ کے پاورفل نوبلز تھے یہ بھی کچھ ٹائم بعد کچھ مہینوں بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی دو تین مہینوں بعد انتقال ہو گیا رفیو دولہ جو ہے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا شاہ جہان تو یہ بھی کچھ مہینے تک حکمران رہے اور یہ بھی فوت ہو گئے اس کے بعد آتا ہے تاریخ کے بہت مشہور کردار ناصر الدین محمد شاہ جن کو ہم محمد شاہ رنیلا کے نام سے جانتے ہیں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں لیکن ہم ان باتوں پر ذرا کم ڈسکشن کریں گے آپ مقصران بتا دیں گے اکیڈیمیک پوائنٹ آف یو سے ہم اس لیکچر کو رکھیں گے یہ روشن اختر کے نام سے پیدا ہوئے اور ان کا لائف سپین جو ہے وہ چھالیس سالوں پر محیط تھا اگست سات سترہ سو دو میں اور اگر ہم مغل حکمرانوں کی ڈیکلائن کی مغل رول مغل ایمپائر کی ڈیکلائن کی بات کریں گے تو یہ ڈیکلائن کی جو تاریخ ہے یہ محمد شاہ رنیلا کے نام کے وغیر نام مکمل ہے اور ان کا دور حکومت تھا وہ انتیس سال تا سترہ سو نیس سے لے کر تا سترہ سو تالیس میں کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ نے مغل ایمپائر کی ڈیکلائن کی سپیٹ کو بہت تیز کیا تھا ہوا سن اف پجستہ اختر ہوا سن اف بہادر شاہ ون یہ بھی بہادر شاہ ون کے پوتے تھے سترہ سو انیس میں جب ان کی عمر صرف سترہ سال تھی کہ تخت بیٹھنے میں کامیاب ہوئے سید بردر نے ہی ان کو ہیلپ کی ان کو ہم نے کنگ میکر کہا لیکن یہاں پہ محمد شاہ نے ایک چال چلی اس نے اپنے ساتھ عاصف جاہ کو ملایا اور ایک دو اور نوبل من کو ملا تھے دونوں بھائیوں سے جان چھڑائی دونوں سید بردرز کو قتل کروا دیا سید حسین علی خان کو جو کہ مغل آرمی کے کمانڈر تھے ان کو فتح پر سیکری میں مروا دیا سترہ سو بیس میں اور سید حسین علی خان کو سترہ سو بائیس میں زہر دے کے مروا دیا تو اس طرح سے اس نے عاصف جاہ ون کی مدد سے جو ہے وہ دونوں بھائیوں سے جان چھڑائی یہ دونوں بھائی اتنے طاقتور تھے کہ ان کا اصول تھا کہ ان کی موجودی کے بغیر کوئی مغل امپیرر کسی سے ملاقات تک نہیں کر سکتا تھا اس طرح سے انہوں نے ہاتھ باندے ہوئے تھے مغل حکمرانوں کے اس دور کے اسپیشلی جو ان سے پہلے شاہ جہان تو تھے رفیو دولہ اور رفیو درجات اور فرق سیار یہ بلکہ رفیو درجات اور یہ شاہ جہان تو اور محمد شاہ ان تینوں مغل حکمرانوں کے دور میں کافی ڈنگ کا بجتا تھا ان کے نام کا سید بردلس کا لیکن نصیر الدین محمد شاہ نے پھر بعد میں ان سے ان کو قتل کروا دیا اور اس طرح سے سید بردلس کا جو دور ہے اہد ہے وہ ختم ہوا رنگیلہ کے نام سے مشہور ہوا اس کی وجہ یہ تھی محمد شاہ رنگیلہ کہ یہ بہت دا عیاش تھا بہت دا رسیہ تھا عورتوں کا اور شراب کا اور ان کی وجہ سے ریپیڈ اور ایریورسیبل ڈیکلائن آف دی موگل ایمپیئر وہ ہوا ہسٹری میں بہت دا بات ہوتی ہے ان کے اگینسٹ میں کہ بہت زیادہ بے وکفی والی حرکتیں کین انہیں انہیں ایک گھوڑے کو وزیر بنا دیا اور یہ گھوڑا ان کا فیوریٹ تھا اس گھوڑے کو یہ وزیر ہی ٹریٹ کرتے تھے اور یہ گھوڑا وزیر کا ہی پروٹوکول لگتا تھا یہ جو کیابنٹ میٹنگ میں گھوڑا جو ہے وزیر کی حصیت سے شامل ہوتا تھا اور یہ آپ نے بات کر لی بہت زیادہ عجیب اور اہمکانہ فیصلے کرتا تھا کبھی وزیر آدم کو جیل بجھا دیتا تھا کبھی کسی کو جیل بجھا دیتا تھا کبھی فیصلے واپس لیتا تھا کبھی نئے قانون ناتا تھا اور ان قانون کو خود دوڑ دیتا تھا اور یہ اس طرح بھی کرتا تھا کہ یہ ایسا بھی کرتا تھا بہت عجیب قسم کے یہ فیصلے سادر کرتا تھا اور موسٹلی جو ہے جب کسرت شراب نوشی کی وجہ سے بہت بے وکوفی بے وکوفی ونہ فیصلے جو ہیں وہ اس کے ہوتے تھے محمد شاہ رنگیلہ تخت پہ سبتمبر انیس سترہ سو انیس میں ریڈ فورٹ میں انہوں نے ان کو تخت پہ براجمان ہوئے سترہ سو بائیس میں انہوں نے آصف جاوان کو گرینڈ وزیر بنایا لیکن آصف جاوان جو تھے بظاہر تاریخ کتابوں میں ان کا کردار پازیٹیو ہے یہ سنسیر بھی تھے لائل بھی تھے لیکن ان کی کنسرن تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ کو انہیں کہا تھا کہ آپ بابر کی طرح اکبر کی طرح آپ کو ویجنری ہونا چاہیے اکل بند ہونا چاہیے کاشس ہونا چاہیے اور آپ اور انگذیب کی طرح بہادر بن کے اپنا اکبرانی کریں لیکن بعد میں جب اس نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات ہو گئے اور آصف جاوان کا خیال تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ گورننس پہ گورننس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا تو اس وجہ سے اس نے ریزائن کیا اور یہ مراتحس کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہاں جا کے اس نے مراتحس کی مدد سے جو مغل گورنر تھے دکن کے ان کو شکست دے دی دکن پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ انڈیپنڈنس سٹیٹ قائم کی حیدر آباد کی سترہ سو پچیس میں اور یہ فسٹ نظام آف حیدر آباد کہلائے ان کو نظام الملک آصف جا نظام آف حیدر آباد بھی کہا جاتا ہے محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں سترہ سو چوبیس سے مراتح وارس شروع ہی مغل مراتح وارس اور یہ بعد میں ان کی وفات کے بعد بھی سترہ سو ترسٹ تک چلتی رہی ان مغل مراتح وارس سے کافی زیادہ مغل ایمپائر کو نقصان ہوا اور سترہ سو سنتیس میں مراتحان انڈر باجی راو ون انہوں نے گجرات ملوہ موڈیل خند ان کو اوپر قبضہ کر لیا اور انہوں نے وقتا سوقتا نوغل کیپٹل دلی پہ بھی حملے کیے اور اسی دور میں پنجاب سے سکھوں نے بھی ہیٹ اینڈ ران ٹیکٹکس ہیٹ اینڈ ران ٹیکٹکس کے ساتھ پنجاب پہ حملے کیے نادر شاہ کا مشہور حملہ بدنامے زمانہ حملہ سترہ سو سنتالیس میں ہوا دلی پہ اس سے پہلے تیمور کا حملہ بڑا مشہور ہے سترہ سو تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور نے بھی تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور دلی کو روٹا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تیمور کی اولاد میں سے ہیں مغلف اور بابر کا شجرہ نے سب تیمور سے جا کے ملتا ہے اور اسی طرح محمد شاہ کے دور میں محمد شاہ خود تیمور کی نسل سے ہے مغل چونکہ تیمور کی نسل سے ہیں تو اسی طرح اب مغلوں کی حکومت تھی تو اب نادر شاہ نے حملہ کیا سترہ سو سونٹالیس میں صاف زیرہ حکمران جو ہیں وہ ویک تھے مغل ایمپیرر کی ریپوٹیشن جو ہے از ای ویک ٹولر وہ تمام جگہوں پہ پہ پہنچ چکی تھی اور اسی کمزوری کے خوادہ اٹھایا نادر شاہ نے ہی واز انہوں نے جو پریشن ڈینیسٹی بھی قبلہ کر لیا تھا اور سندھ پہ حملے کیے قبضہ کیا پھر مہمہ چاہ رنگیلہ کو ایڈ دی بیٹل آف کرنال سروری سترہ سو انتالیس میں بیٹل آف کرنال میں مہمہ چاہ رنگیلہ کو شکست دیری پھر دلی پہ حملہ کیا اس کو لوٹا اور اپنے ساتھ تخت تاؤس اور کوہ نیور ہیرہ بھی ساتھ لے گیا لیکن جب یہ جہاں پہ تھا تو پیچھے سندھ کو خبر آئی کہ پرشن ڈینیسٹی کو خطرہ ہے تو بغاوت کا خطرہ ہے تو وہ نادر شاہ یہاں سے پاپس چلا گیا It was a deadly blow to the موغل ایمپائر سترہ سنتالیس میں نادر شاہ کے جو حملہ ہے یہ بہت deadliest تھا موغل ایمپائر کے لیے پھر احمد شاہ دورانی یہ بھی نادر شاہ کی وفات کے بعد انہی کی ڈینیسٹی میں سے ہے لیکن ان کو بیٹل آف مانو پور میں جو ہے شکست ہوئی موغل ایمپائر کی فورسز نے شکست دے دی لیکن اس جنگ میں ان کا کافی زیادہ مقصان ہوا موغل اس کا اور یہ بھی وجہ بنی موغل ایمپائر کے ڈیپلائن کی دو اس میں ان کو شکست ہو گئی آفد شاہ دورانی کو لیکن اس جنگ نے بھی موغل ایمپائر کے ریسورسز کو بہت دا ویسٹ کیا بہت دا ڈرین ہوئے ریسورسز موغل ایمپائر کے محمد شاہ رنگیلا کی کچھ ایسی خدمات ہیں کلچر کے حوالے سے جو کہ اگر ذکر نہ خیجت ذاتی ہوگی ان کے ساتھ ان کے دور میں اردو کو بہت زیادہ پاپولارٹی ملی اور اردو کو افیشل لینگویج کر دیا گیا کوٹ لینگویج بنا دیا گیا پرشن کو ریپلیس کر دیا گیا اردو جو ہے پہلے عام کی عوام کی زبان تھی اب خواس کی زبان ہو گئی خواس کی زبان ہو گئی کوالی انٹروڈیوز کی گئی کوالی کا جو کلچر ہے وہ پورے ساؤس ایسیا میں پھیلا جو فارمل ترکش ڈریس تھا وہ شیروانی کی طرف چینج ہو گیا شیروانی کا ڈریس انٹروڈیوز کر آیا گیا افیشل ڈریس جو ہے وہ شیروانی بنا دیا گیا پینٹرز اور میزیشنز کی پیٹرنیز کی گئی اور یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ اتنا زیادہ فوکس کیا محمد شاہ رنگیلا نے میوزیک پینٹرنگ کلچر اور ان چیزوں کی اوپر کے گورننس کو نظرانداز کر دیا اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے مغل ایمپائر جو ہے وہ ڈرک لائن کے طرف چلے گئے چار شادیاں کی تیسری بیوی کا نام ادھام بھائی جن کے بطن سے جو ایک جانشین ہیں احمد شاہ بہادر مپیدا ہوئے سترہ سو پچیس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایٹ ڈی بیٹل آف مانوپر میں ہوا یہ تھا کہ جو آخری جنگ ہوئی تھی بیٹل آف مانوپر اس میں احمد شاہ رنگیلا کی فورسز کو شکست ہو گئی اور مغل ایمپائر کی فورسز جیت گئی لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ مغل فورسز نے بہت ہیوی پرائز بے کی کیونکہ بہت زیادہ جانوں کا اقصان ہوا بہت زیادہ فوجی اس میں مارے گئے اور ریسورسز بہت زیادہ اس میں ویسٹ ہوئے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ میں ان کے ایک بہت جانسار ساتھی بہت بفادار ساتھی کمرو دین خان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا جو غم ہے ان کو کافی زدہ تھا اور یہ پھر چھبی سپریل ستر سوٹالیس میں یہ فوت ہوئے اور اس کے بعد ان کے بیٹے احمد شاہ بہادر نے تخت سنبھالا اس لیکچر کی تیاریے کے لیے میں نے مختلف سورسز سے ہیلپ لی ہے ہوففولی آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ